اسلام علیکم ناظری میں محمد جعفت آپ کا ٹی وی ٹاٹی و انجیس سینل میں خائر مغرب کرتا ہوں آئیے دیکھیں کی تاریخ میں ایسے بہت سے مور آتے ہیں جس میں قوموں کو حمد کے ساتھ ظلم کے خاتمے کے لیے اور سارے ہی انسانوں کو اور دیشوازیوں کو انصاف دلانے کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے اور حمد کرنی پڑتی ہے ایسا ہی ایک لمحہ ایسا ہی ایک موقع ہمارے ملک کی تاریخ میں آ چکا ہے یہ جو قانون اس وقت ایک تو قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے بل پاس ہو چکا اور اب وہ سرزینشپ ایمنمنٹ ایکٹ بن گیا اور دو دوسرے اور قانون ہیں ایم پی آر اور اینار سی جو لوگ بھی ان قانونوں کی تفصیلات سے واقف ہیں ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شہریوں کے بنیادی حقوق پر حملہ ہے یہ بھارت کے دستور پر حملہ ہے اور بھارت کو ایک کتلر ڈیموکریٹک کنٹری کے بجائے ایک فاشسٹ ملک بنانے کی طرف ایک بہت بڑا خطرناک قدم ہے اس سلسلے میں ابھی آپ نے سنا کہ بہوجن کرانتی مورچے نے انتیس جنوری سن دوہزار بیس اس کو بھارت بند کا اعلان کیا ہے جمہوری طریقوں پر عوام کا اپنی رائے کا اظہار کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے جو پران طریقے پر کونسٹیوشنل نومز کو فالو کرتے ہوئے ہر طرح کی ہنسہ سے بلکل بچتے ہوئے اپنی بات کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی جائے یہ پہل بھوجن کرانتی مورچہ نے کی ہے یہ قابل قدر موقع ہے اور اس حصلے میں میں ایک بہت اہم بات تمام مسلمانوں سے خاص طور پر اور اپنے ایسی ایسٹی اور او بی سی اور بانجولیٹیز کے دوسرے تمام بھائیوں بینوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ابھی ایک ایک ایسی ایسٹی اور او بی سی تک نہیں پہنچ پائی ہے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے اس کا جو نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا اسی طرح کا نقصان اور اگر ہم تعداد کو خیال کریں تو اس سے زیادہ نقصان ایسی ایسٹی اور او بی سی کے لوگوں کو دیگر منجولیٹیز کو پہنچنے والا ہے اور اصل میں یہ ایک تیاری ہے کہ بھارت پر اس کانسلویشن کے بجائے منوسمرتی لاغو کی جائے یہ اس کی پوری تیاری ہے یہ موقع ہے بھارت بند کا کہ اس وقت صرف مسلمان نہیں تمام منجولیٹیز اور ایسی ایسٹی اور او بی سی کے لوگ ایک ایک جوان ایک ایک بڑھا ایک ایک مرد ایک ایک عورت وہ اس بھارت بند کو کامیاب بنا کر یہ صاف فیغام دے کہ ہم سب اب جاگروک ہو چکے ہیں اور ہم سب ایک ہیں اور ہم سب متحدہ آواز کے ذریعے سے ان قانونوں کو رجک کرتے ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا یہ بات بھی کہی گئی ہے اور بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے کہ اگر آپ کو انعرسی کرنا ہی ہے تو آپ ڈی این اے کے آدار پر انعرسی کریں ہم اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ودیشی لوگ بھارت کے مول نوازیوں کو ودیشی قرار دے کر اب باہر نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھارت مند ملک کی تاریخ میں یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا ایک مائل سٹون ثابت ہوگا کیونکہ اس سے دیش کی جو اصلی مجرٹی ہے وہ سامنے آئے گی کہ دیش کی اصلی مجرٹی کیا ہے اصلی مجرٹی مظلوم سماج کی ہے جس کی تعداد پشتر اسی فیصد یو سے بھی زیادہ کی ہے ان کو اکھٹا کرنے کا یہ بہترین موقع ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہمارا ملک کا سفر ایک بہتر رخ کی طرف ایک نئی رفتار کے ساتھ شروع ہو میں پوری قوت کے ساتھ آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بھارت بند کو کامیاب کریں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس اپیل کو بہت ہی سیریسلی لیں گے بہترین مجرٹی بہترین مجرد بہترین مجرٹی موسیقی